امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر ساتھ فیری ٹیل فیری ٹیل ڈرامے میں مرکزی کردار حمزہ سحیل اور سہر خان نے ادا کیے ہیں یہ حمزہ سحیل کا بطور مرکزی اداکار پہلا ڈراما ہے کئی ہیٹ ڈراموں میں پرفارم کرنے کے بعد سہر خان اس سیریل میں ایک مختلف کردار نبھا رہی ہیں وہ اپنی ناقابل یقین اداکاری اور شاندار انداز سے اپنے مدہوں کا دل جیتنے کے لیے تیار ہیں فیری ٹیل ڈرامے کی کاسٹ بہت باسلاحیت ہے اور اپنی شاندار اداکاری سے اس سیریل کو دلچسپ بناتی ہے اس سیریل میں ناظرین پاکستان ڈراما انڈسٹری کی ابرتی ہوئی سٹار اینہ خان اور ادنان رضا میر کو ناقابل یقین اداکاری کرتے دیکھیں گے نمبر چھے یوں ہی یوں ہی ڈرامے کی کہانی دعود اور کنیز فاطمہ کی زندگی کے گرد گھومتی ہے دعود ایک سادہ آدمی ہے پیشے کے لحاظ سے ڈکٹر ہے اور دوسری طرف کنیز فاطمہ اور حکم ایک مضبوط اور کھلے ذہن کی خاتون ہے وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی زندگی ایک نیا موڑ لیتی ہے ڈرامے کی کہانی رومینس تفریح اور جذبات سے بھرپور ہے ڈرامے میں مرکزی قیدار مایہ علی اور بلال اشرف نے ادا کیے ہیں یہ اداکار بلال اشرف کا ڈیبیو ڈراما ہے نمبر پانچ ہوق ہوق کی کہانی محبت اور انتقام کے شدید جذبات کے گرد گھومتی ہے تنازعہ تب پیدا ہوتا ہے جب شہیر حیاء اور زیان کے درمیان آتا ہے زندگی ایک مختلی موڑ لیتی ہے اور محبت کرنے والوں کو شہیر کے بھائی کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا یہ ان کی کہانی کا اختتام ہوگا یا ان کی محبت انہیں وہ حمد دے گی جس کی انہیں معاشرے سے لڑنے کی ضرورت ہے فیصل قریشی باہیسیت جعفر الہی قصبے کا ایک باعثر شخص ہیں جس کے بیورو کریٹس اور سیاستدانوں سے روابت ہیں وہ مغرور ہے اور اپنے خاندان اور اقدار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے شہروز سبزواری بطور شہیر الہی جعفر کے چھوٹے بھائی ہیں وہ اتنا ہی مغرور ہے اور حیاء نامی لڑکی سے یک طرفہ محبت کرتا ہے چونکہ حیاء اسے واپس پیار نہیں کرتی اس لیے وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا ارادہ کر رہا ہے نمبر چار ہیر دا ہیرو ہیر ایک نوجوان اور پور اعتماد لڑکی ہے جو سوشل میڈیا پر بڑی تعداد کے ساتھ ٹک ٹوک سٹار بن چکی ہے دوسری طرف ہیرو ایک رشماتی اور پور اعتماد آدمی ہے لیکن ایک نرم پہلو کے ساتھ جسے وہ پشیدہ رکھتا ہے اپنے خاندانوں کے درینہ جھگڑے کے باوجود ہیر اور ہیرو پہلے مزائیہ مقابلوں کے بعد ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ اپنے بڑھتے ہوئے رومانس کو نیوی گیٹ کرنے والے ہیں ہیر کا تعرف ایک ممکنہ پارٹنر زین سے ہوا جو ہیرو اور ہیر کے لیے معاملات کو مزید خراب کر دیتا ہے بلا آخر وہ اپنے آپ کو مخالف فریقوں میں ایک انتہائی مسابقتی کمیونٹی الیکشن میں پاتے ہیں جہاں دونوں ہی جیتنے کے لیے پور عظم ہیں رانیا ایک چھوٹے سے شہر کی ایک پڑی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے خالہ امہ کے گھر جب وہ ماہیر سے ملتی ہے تو ابتدا میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا ماہیر جو کہ خالہ امہ کا پیارا پوتا ہے ہمیشہ ماہیر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچہ دکھایا جاتا ہے ماہیر اور رانیا کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باس بنتا ہے ان کے بڑے ہوئے خاندان کی شمولیے سے ماہیر اور رانیا دونوں کے روئیے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں ماہیر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اقدار اور اقائد کا اثر نو جائزہ لیتا ہے دیرے اسنا رانیا کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجز سے نمبرد آزمہ ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے نمبر دو کالا ڈوریا کالا ڈوریا مہنور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھومتا ہے جن کا کردار بل ترتیب سنا جاوید اور اسمان خالد بٹ نے ادا کیا ہے ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں وہ دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں اسفند اور مہنور کی لڑائی ایک دلچسپ پرشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا آخر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکہ دینی والی ہے کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا میرب ایک پور جوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گیت گھونتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے اس کے مضبوط اور پور اعتماع شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی نائنصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے بارعکس مرتسیم کا تعلق ایک طاقتور اور باعثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے میرب کی زندگی ایک غیر متوقع مور لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسیم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتا چلتا ہے مرتسیم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جار ہی ہے مختلف اسے منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسیم کو میرب کے اپنے تئی متقبیرانہ رویے کا احساس ہونی لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے مرتسیم کی خاندانی روایات اور غیر ضروری سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ